اسلام علیکم دوستوں میں ہوں ہومیو پیتھک فیزیشن اینڈ کنسلٹرن ڈاکٹر نوید آسیم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر نوید ہومیو کے دوستو میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کیوں کہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے اور اس بار جو ٹاپک آپ لوگوں نے میرے یہ سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ہائیپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشن تو آج ہم ہائی بلڈ پریشن پر بات کریں گے ہائیپر ٹینشن پر بات کریں گے کہ یہ کین وجہ سے ہوتا ہے اس کے عوامل کیا ہے کیا آسین ہے جن کے وجہ سے ہائی بلڈ پریشن ہوتا ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اگر کسی کو یہ مسئلہ لاکھ ہو گیا ہے کہ اس کا بلڈ پریشن بڑھ رہا ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے میں ان چیزوں کے بارے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناولیش شیئر کروں گا تو پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ آپ سب لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں میرا اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے ناول سے پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تر پہنچ سکے اور آپ مجھے اس کا فیڈ بیک دیتے رہیں اور میں اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے بتائے ہوئے ٹاپکس جو ہے ناول ڈسکس کرتا رہا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور ساری ویڈیوز کو دیکھ کے انہیں لائک بھی کریں اور کمنٹ بکس میں کمنٹ کو آپ نے کرنا ہے مجھے فیڈ پیٹ پھری آنا ہے تو چلے دوستو یہ تو بات ہو گئی ہماری اور آپ کی ریلیشنشپ کی اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی کی اور ہومیوپیتھی کی انڈیزیز کے ساتھ ریلیشنشپ کی یعنی کہ ہائیپر ٹینشن کی اور اس کے اسباب معلوم کرتے ہیں کہ وہ کون ہوتا ہے اور کن عوامل کی وجہ سے ہماری باڈی میں کون کون سی چینجز آتی ہیں اور ہائیپر ٹینشن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہائیپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پیشر اس میں سب سے پہلے جو موسٹلی دیکھا گیا ہے نا بہت زیادہ جو کیسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسٹرمک ڈسٹربنس کی وجہ سے جب آئی بی ایس کے ایشوز ہوں آپ کو اور کونسٹیپیشنز ہوں اور آپ کا کلسٹرل لیبل اگر جو ہے نا وہ انکریز کر گیا ہو نارمل ویلیو سے یہ بھی بیسیکلی اسٹرمک ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو لے کر آپ کا بلڈ پیشر جو ہے نا وہ گوڈ سٹونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے جو ہیں انسان کی جو یہ ہوتی ہیں نا آرٹریز ان کے اندر ایک اللہ پاک نے بلڈ ریسیکٹرز بنایا ہے جیسے دیسٹنس ہوتی ہے ایک ریسیکٹرز ہے ریسیکٹر ہے اس کو ہم ایلفا اور بیٹا دو طرح کی ریسیکٹر ہے انہیں کہا جاتا ہے ایلفا اور بیٹا ریسیکٹرز تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا سٹوناک سہی طرح سے فیٹ ڈائجسٹ نہیں کرتا تو وہ جو فیٹ ایکٹرا نان ڈائجسٹڈ فیٹ ہے نا وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے ہمارے بلڈ کے تھو جا کے وہ پراپر اس کی ڈرینیج نہیں ہو رہی ہوتی باڈی سے نہ وہ کیونکہ ڈائجسٹ نہیں ہوئی تو اس لیے وہ ہماری ان آرٹریز کے اندر جا کے بلڈ کے تھو جو ہمارے ہوتے ہیں ان میں پھنسنا شروع ہو جاتی ہے آہستہ 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 فنسے ہوئی یہ سرفیس بنا لیتی ہے جس کے بعد کہ فلو جو ہے نا وہ زیادہ سمود ہو جاتا ہے اس میں ریجسٹنس کام ہو جاتی ہے اور آپ کا پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے سہ میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا دل بڑی تیزی سے دھردتا ہے آپ کو سانس بھی چڑھ شروع ہو جاتا ہے تھوڑا سا کام کرنے سے تھوڑا سا چلنے سے اور دل آپ کا اتنا تیز دھڑکتا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا دل یہاں پہ آپ کے حلق میں آگے دھڑک رہا ہے ٹھیک ہے اور بساوقات آپ کو آپ کی جو پلس ہے آپ کی نبض ہے وہ آپ کو آپ کی گردن میں دھڑکتی بھی محسوس ہوتی ہے اور ایسے ہوتی ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں آپ کے کانوں میں اس کی جو ہے نا ہیرنگز آ رہی ہیں تو یہ بھی ہرپر ٹینشن کی علامت ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کیڈنیز ایفیکٹ ہیں کیڈنیز میں مطلب یعنی کہ ہائیڈرونیفرائٹس ٹائپ کوئی ڈیزیز آ رہی ہیں یعنی کہ ان میں خوشکی آنا شروع ہو گیا آپ کے نیفرون جائیں وہ پراپر ورک نہیں کر رہے ٹھیک ہے نیفروسائٹس ایسا کوئی یا ہائیڈرونیفرائٹس ایسا کوئی یا آپ کو بڑی ڈیزیز میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ٹریٹلین بڑھ گیا ہے آپ فیلیر کی طرف جا رہے ہیں پھر بھی آپ کا بی پی بڑھے گا یعنی کہ کیونکہ وہ بلڈ کو ریفائن نہیں پراپر بلڈ ریفائن نہیں ہو رہا نا اس میں سے جو تیسرا فیکٹر یہ ہے نا وہ ہے نروس سسٹم پہ آپ کے سٹریس آنا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا بی پی بڑھے گا جب سٹریس آئے گی اور ایک اور فیکٹر ہے چوتھا وہ ہے انگزائیٹی انگزائیٹی میں جو ہے اس میں بھی آپ کا بی پی بڑھے گا تو یہ چار تو فیکٹر یہ چار ڈسکس کر دیا کہ ان کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے بیسیکلی بلڈ پریشر اپنے آپ میں کمپلیٹ ڈیزیز نہیں ہے یہ ان ڈیزیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو ایکچولی ڈاکٹر نے ڈیفائن بھی یہی کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس کی کاؤز یہ چار پازے ہیں ان چار میں سے کونسی کاؤز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ جو پریشر ہے وہ بوسٹ ہو رہا ہے تو وہ ڈیفائن کر کے پھر وہ ڈاکٹر جو ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کیس ٹیکنگ میں اس کے بعد وہ آپ کو اس کی ریمیڈیز دیتا ہے اور آپ کیور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو اب ہم نے اس کے عمام میں ڈسکس کر لیے اور اب ہم بات کریں گے اس سے بچنے کے بچا کیسے جا سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کا سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے اس میں آپ کا لائف سٹائل کیا آپ کا جو ہے نا وہ ورکنگ جو ہے نا وہ کیا ہے جاپ ورکنگ کیا ہے آپ کی جاب بیٹھے رہنے کی ہے ورکنگ ایسی ہے یا کہ آپ کا فیزیکل ورک ہے اگر تو آپ فیزیکل ورک کرتے آپ ہلدی ڈائیٹ لے سکتے ہیں ہیوی ڈائیٹ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو نا میٹا بولک سسٹم اچھا ہے آپ کی انپٹ باڈی کو زیادہ چاہیے لیکن اگر آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ آپ بیٹھے رہتے ہیں آپ کا کام ایسا آفک کرتے ہیں یا آپ زیادہ ڈرائیو کر رہے ہیں یعنی بیٹھے رہنے کا کام ہے تو پھر آپ کو اپنی ڈائیٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ میں اتنی زیادہ انپٹ تو نہیں دے رہا کہ میری آوٹ پٹ اتنی نہیں ہے اور فیٹ انکریز ہو رہی ہے ایکسرا میری بولی میں اس سے آپ کو مٹاپا بھی آئے گا اور بلڈ پریشر بھی بڑھے گا اور اس سے آپ کو شغر بھی ہوگی تو یہ آپ کی ڈائیٹ کیا ہے آپ کا سٹمک کیا ہے یہ بڑا فیکٹر کرتا ہے میٹر کرتا ہے یہ سب چیزیں تو اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ اس حساب سے کھائیں کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے مطلب بیٹھے رہنے کا کام ہے تو اس میں آپ زیادہ ڈیپ فرائی چیزیں نہ کھائیں اس میں آپ سیلر سے زیادہ یوز کریں آپ دوپہر میں لازمی تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کٹنز کا ایشو ہے تو کٹنز کے ایشو کے لیے اس میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ ایسی چیزیں نہ کھائیں جو کہ آپ کو گسٹائٹس ایشوز جو نہ کھائیں یعنی سبز پتوں والی جو سبزیں وہ نہ کھائیں تو ٹریٹمنٹ اس کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ اس میں ہومیوں میں راہروفیا مدر ٹینچر بہت اچھا ہے اس کے لیے ہیلو نیاز ہے ایک میڈیسن وہ بہت اچھی ہے وہ آپ بلا علامت دے سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں اور اگر ان دونوں سے بھی آپ کا بلاڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر آپ کسی بھی اپنے پری بھی اچھے ہوئے بیسے کنسل کریں یا آپ مجھ سے کنسل کر سکتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں تو دوستو اگلی ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ و ناصر